لے ماں ساکشی ہوئے انکا ایوریور کو اردو لو کہوال ہے انٹے اردو لو چھپتا میں فارق صاحب ریڈی جگن صاحب کی زیر صدارت بارہ تاریخ کو ویشاکہ پٹنم میں جلس عام منخیت کیا گیا ہے اور آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے میری ماں اور بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے کہ اس میں شرکت کر کر کثیر تعداد میں ہم پہ جو فرض ہے ہمارا جو فرض ہے وہ ہم کو بتانا ہے اور جو ہم پہ خرض ہے راج شکریڈی صاحب مرہوم کا اس کو فرض کی شکل میں جگن صاحب کو سی ایم بنا کر مسلمان چین سے رہیں گے ہاں چندربا ابو نیڈو حکومت سالے چار سال کے بعد ایک جلسہ منخیت کرتے ہیں یہ چندربا ابو نیڈو کی مسلمانوں سے ہمدردی کہیں گے یا چھولو پول بیٹھنے کارکرم بیٹھنے جیشہ رو چندربا ابو نیڈو کیا رو اس کو مسلمان کبھی بھی نہیں خبول کرتے ہیں اور جو چیز مرہوم راج شکریڈی صاحب میں تھی ہاں جو ان کی وجہ سے ہمارے بچے ڈاکٹرز ہوئے انجینئرز ہوئے لاک کر رہیں ملازمت میں رہے تمام چیزوں سے مسلمانوں کو جتنا استفائدہ ہوا تھا چار پرسنٹ ریزرویشن سے مسلمان کبھی بھی اس کو بھلا نہیں پاتا لہٰذا آپ تمام حضرات سے تہہ دل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے کو کثیر تعداد میں آپ لوگ آ کر اس جلسے کو کامیاب کریں اور جگن مہنریٹی صاحب کا وعدہ ہے جس طریقے سے ان کے والد نے مسلمانوں کے لئے کیے یہ بھی دو خدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے والد کے خرض کو ادا کرنے کے لئے ان کے فرزن جنب وائی ایس جگن مہنریٹی صاحب کو سی ایم بنائے ایک واحی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے ہیں جس کا نام مرہوم راج شکر ایڈی صاحب تھا ہاں جہاں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے فرزن سی ایم ہونے کے بعد اپنے والد کے نقشے خدم پر چلیں گے اور ہمارے مسئلہ اور مسائل کو حل کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی